بہت آتا ہے بے شک کہ غزت میں دال جیسے بندے گزریں ابراہیم زوب جیسے بندے گزریں اہتر علی آتی جیسے بندے گزریں جگر برات باتی جیسے بندے گزریں لیکن پھر بھی جگہ بھی موجود ہے خلا بھی بھی موجود ہے اور یہ بھی خاص طور پر آپ نے نام لیا ان کو بھی بہت 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 زیادہ بڑھیں داغ داغ بہت اہم شاعر اس لیے ہے کہ یہ بات جیسے ڈاکٹر وعید سے منصوب ہے سوک نظم اور کوئی نہیں کہہ رہا دو ہی لوگ کہہ رہے ہیں سوک نظم ان میں سے ایک مئی دے رہا تو ان سے یہ بات ہے تو جب انہوں نے یہ بات کی پھر میں نے اس بات سے غور کیا تو بات مجھے بڑی ریلیمنٹ لگی کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر نہ غالب ہے نہ اقبال ہے داغ کیوں کیونکہ غالب اور اقبال میں بڑی فارسیت ہے داغ فارسیت زبان ہے داغ کی وہ زبان ہے جو آپ کی زبان ہے داغ کا سب سے بڑا ہے داغ کا سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی امہ جان نے جو تین بار شادیاں کی ان کو بہت رنجشوں کا سامنا پڑا ہے جس کے پاس زندگی داغ داغ ہوئی ہے ہاں یہ داغ یہ جب سے بڑا ہے نہیں ہے خیر داغ یار اس سے کہہ تو یہ داغ زبان آتے آتے داغ کی چوٹی داغ کی اشار داغ پڑنا بہت ضروری ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ انڈر ریٹیڈ ہے انڈر ریٹیڈ ایک ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم کی وہ جو مغلوب رہنے کی نفسیات ہیں اس وجہ سے بھی ہیں ہمیشہ انگریزی کو جس طرح تاری کرتے ہیں اس پر اسی طرح ہم فارسی کو تاری کرتے ہیں ہم نے جب فارسی کو تاری کیا تو فارسی بادا شائر ہم پہ تاری رہا اور جو سمجھ میں نہیں آیا وہ تو بھگڑی بیٹ بات کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا یہ کہ جب آتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے مجھے 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 کالج کی طرح سے میں اسکول میں تھا بیٹر تو میں مجھے 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 کچھ الائیدہ میں سے بیٹر کرتے ہیں ایک بات تو خیر میں نے کہا پہلے پائیں ہوتا ہے میں بڑا مایوس ہوا پھر اچانچ اتنی زیادہ تاری ہیں کہ میرا دردہ مجھے